اور اب خبر مدیپردیش سے مدیپردیش کی راجدھانی بھوپال سے بڑی خبر نشانک ہتیاکان معاملے سے جڑی نشانک مرڈر کی جانچ ایسائیٹی کو سوپی گئی ہے جانچ تیز ہو چکی ہے نشانک کے پرجنوں نے آتم ہتیا کی تھیوری کو پوری طرح سے نکار دیا ہے اور نشانک کے پتا نے یہ صاف کیا سر تن سے جدہ والا میسج تھم کی بھرا میسج انہیں بھیجا گیا تھا حالانکہ اس پر ایسائیٹی ابھی جانچ کر رہی ہے جانچ میں دوستوں کا خلاصہ بھی ہوا ہے نشانک نے کرپٹو کرنسی میں نویش کیا تھا ادھار سے پیسہ لیا تھا اس وقت کی بڑی خبر آپ کے سامنے زندوستان پر ماملہ نشانک راتھور کے قتل سے جڑا ہوا ہے حالانکہ پولس کی طرف سے اب سرکار کی طرف سے جانچ ایسائیٹی کو سوپ دی گئی ہے سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم اس ماملے میں جانچ کر رہی ہے تمام اینگلز اس میں کھنگالے جا رہے ہیں آج یہ آپ سے کچھ دیر پہلے گریہ منتری کی طرف سے پریس کانفرنس بھی کی گئی تھی اور آگے بڑھتے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں نشانک مڈا پر نروتہ مشرا کا بڑا بیان سامنے آیا ہے یہ ایم پی ہے یہاں ایسی حرکتیں نہیں ہوتی یہ کہا گیا ہے نروتہ مشرا کی طرف سے کرپٹو کرنسی اینگل کی جانچ ہو رہی ہے تو دیکھیں بوپال میں جس طرقے سے جھات نشانک کی ہتیا ہوتی ہے اس کے بعد کئی اینگلز سامنے آ رہے ہیں لگتہ جانچ ہو رہی ہے سائٹی کا گٹن کر دیا گیا ہے اور جانچ تیز بھی ہو گئی ہے لیکن دیکھیں نشانک مڈر پر نروتہ مشرا نے یہ بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا یہ ایم پی ہے یہاں ایسی حرکتیں نہیں ہوتی یہ کہا گیا ہے مشرا کے طرف سے دراصل کرپٹو کرنسی اینگل کی بھی لگتہ جانچ ہو رہی ہے کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ اُدھار کے پیسے کا ماملہ بھی اس میں سامنے آ رہا ہے اور ایک خاص سمودھائے سے پیسے اُدھا لیے گئے تھے یہ جانکاری بھی ہے کل میں نے ایس آئی ٹی کا کہا تھا اس میں ایک ایڈیشنل ایس پی ایک ایس ڈیو پی تین ٹی آئی چار سب اسپیکٹروں کی ایس آئی ٹی بنا دی گئی ہے پریوار والوں کو بھی معلوم ہے کہ وہ بینٹ پوائنٹ کرنسی شیئر بجار ٹائپ کا بیامسائے انویسٹمنٹ کرتا تھا کوئی بھی اس کے پوری موبیل پر دھرم سے سمبندی ٹپڑنی اس طرح کی نہیں آئی ہے ویسے بھی یہ مدیپردیس ہے یا کسی کو اس طرح کی حرکت کرنے کی یا سانتی بھنگ کرنے کی مدیپردیس نہیں دیتا ہے اور میرے دونوں سے ہوگی اس وقت میرے ساتھ جڑ گئے ہیں کرشما سجدیو ہیں اور چندن لگاتار مدیپردیش کی اس بڑی خبر پر نظریں ان کی بنی ہوئی ہیں چندن پریس کانفرنس کی گئی گری منتری کی وہ بائید بھی ہم نے سنائی ہے کہ یہ مدیپردیش ہے یا اس طرح کی حرکت کوئی نہیں کر سکتا ہے اس کی اجازت کسی کو نہیں ہے اب ایس آئی ٹی کی جو جانت شروع ہوئی ہے وہ کس اینگل سے آگے بڑھ رہی ہے کیونکہ پریوار آتمہتیا کی چھوڑی کو نکار رہا ہے اب بلکل مقصود دیکھیں اب اس پورے ماملے کی جانت جو ہے وہ ایس آئی ٹی کرے گئے اور ایس آئی ٹی کے سامنے اب نشانک راتھوڑ کی موت کو لے کر چار تھیوریز جو ہیں وہ فلوٹ کر رہی ہیں سب سے پہلی تھیوری تو جس کو لے کر پولیس پہلے سے ہی کہہ رہی ہے اور مدیپردیش کے گری منتری بھی کہہ رہا ہے کہ یہ سوسائیڈ کا ماملہ ہو سکتا ہے دوسری تھیوری کی پریوار کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سوسائیڈ نئی مرڈر ہے تیسرا اس میں کرپٹو کرنسی کا بھی آنگل نکل کر سامنے آ گیا ہے اور چوتھا اس کو نپور شرما سے جوڑتے ہوئے بھی جس طریقے سے میسیجز جو اس کے فون پر آئے ہیں پیتا کے نشانک کے وہ بھی اب ایس آئی ٹی کو ان چاروں آنگل سے جانچ کرنی پڑے گی بیرال جب ہم اس پیٹرول پمپ پر پہنچے جہاں نشانک نے پیٹرول بھروایا کیرائے کے سکوٹی میں چار سو روپے کا تو اس سی سی ٹی وی ویڈیو میں یہ سافتور پر نظر آ رہا ہے کہ نشانک جو ہے وہ ساتھ سے آٹھ بار گھبرایا سا ہوا لگ رہا ہے پیٹرول پمپ میں ساتھ سے آٹھ بار وہ پیچھے مڑ کر کسی کو دیکھ رہا ہے حالانکہ پولیس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ بھوپال میں اس کے گھر سے نکلنے تک اور اس پیٹرول پمپ کے پہنچنے تک راستے کے جتنے سی سی ٹی وی فوٹیج اس کو کھنگالا گیا ان سب میں نشانک اکیلا ہی پایا گیا اس کے علاوہ جو نشانک کی باڈی ہے اس کا پوشٹ بارکم ریپورٹ بلکل بلکل چندر لگاتار اور دیکھیں اس مامنے میں بھی ایس آئیٹی جانچ کر رہے ہیں آگے سامنے آئے گا جب ایس آئیٹی یہ کہ جانچ میں کھلا سا ہوگا کہ کیا آخر اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے لیکن فیلال ہماری سہیوگی کریشما سردیو نے نشانک کی بہن سے بادشریت کی ہے سنیے میں اس وقت نشانک کے گھر پر ہی موجود ہوں اور یہ نشانک کا گھر ہے میڑے پیچھے ان کے پریجن ہے ان کی یہ بہن ہے دیکشہ پولیس یہ کہہ رکھی ہے کہ نشانک ڈپریشن میں تھا کیا واقعی نشانک ڈپریشن میں تھا وہ کوئی ڈپریشن میں نہیں تھا کیونکہ اس کو ایسا کوئی ٹینشن ہی نہیں تھا وہ کیوں ڈپریش ہوگا وہ پڑھائی میں اچھا تھا اس کی کسی سے دشمنی تھی ایسی کوئی خبر اس کی کسی سے کوئی دشمنی تھی اس کا اتنا فرینڈلی نیچر تھا کہ اس کی سب سے اچھی فرینڈشپ تھی کیسا بھائی تھا اگر ہم نشانک کی بات کریں آگے کیا مانگے آپ لوگوں کی کیونکہ اب اس پورے ماملے میں سائٹی جانچ کا بھی ذکر کیا گیا ہے تو آگے کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم بھاری بس یہی مانگے کی سو سائٹ وہ اٹیمٹ نہیں کر سکتا تو ملہب یہ پوری جانچ ہو کی ایسا کیوں ہوا ہے؟ سو سائٹ تو وہ کر نہیں سکتا بس